لیکن کوشش کرے اپنے اشداروں کو دے لیکن لوگوں کیا ہوتا ہے ہاں اپنی زکاة اور صدقات کے ذریعے ایک چیز کی امید کرتے ہیں ایک میں چھوٹا تھا واقعہ سناتا ہوں پھر آگے بات بتا واقعہ یہ ہے کہ ایک صحابتے بڑے غریب تھے غریب تھے تو جب راستے سے چلتے تو کوئی سلام بھی نہیں کرتا جب اللہ نے مال و دولت دے دی تو پھر سوٹ بوڑ پہننے لگے شروعان پہننے لگے اچھے تو لوگ پھر سلام کرنے لگے تو سلام جب ان کو کوئی لوگ کرتے تو وہ کہتے پہنچا دوں گا کیا کروں گا پہنچا دوں گا تو لوگوں نے ایک بار پوچھا کہ کیا کرتے آپ آپ کو ہم سلام کرتے آپ بولتے پہنچا دوں گا تو کہا میں تو وہی آدمی ہوں جو پہلے بھی تھا جب میں غریب یہاں سے جاتا تم میں سے ایک آدمی میں کوئی سلام نہیں کرتا اب جو تم میں کوئی سلام کر رہے ہو یہ مجھے نہیں میری دولت کو کر رہے ہو تو میں بولتا پہنچا دوں گا اس کو سمجھا میری دولت کو جا کے پہنچا دوں گا بھائی انہوں نے سلام کرے تم کو میں کو تو نہیں کرے تھے کبھی غربت میں تو آج ہمارا عاملہ یہ ہے کہ جب میں کسی کچھ دوں تو وہ کیا کرے مجھے پھر اللہ علیکم سید صاحب کیوں زکاة دیتے ہر سالی زکاة اور مجھے بڑی خوش ہوتی ہے میں نے صحیح جگہ زکاة دیا اگرام جو کہ سلام اگرام مضبوط اور بہترین آرہا اس کاملے زکاة رائٹ ڈیریکشن میں جاری ہے میری صدقات کا وہی حال ہے صدقات بھی اگر کسی کو دے اور وہ ایک مجلس میں آپ کو سلام نہ کرے بیٹے دراؤں اگلے بار اس کا صدقات کانسل کر دو کیوں سلام نہیں کر رہا آپ نے کو پتھا سلام نہیں کر رہا زکاة صدقات کھا رہا ہمارے کٹ کرو نام اس کا تو گویا آپ نے اللہ کے لیے نہیں کیا آپ نے وہ سلام کے لیے وہ زکاة دی وہ سلام کے لیے صدقات دیئے وہ ایسا رسوق کے لیے صدقات دیئے جاہو جلال اور دنیا میں آپ کا کیا مخام ہے بتانے کے لیے دی کہ لوگ بولیں گے ارے جقات دیتے ہیں اس لیے میں سلام کرتا تو معنی ختم ہو گیا عبقر صدیق رضی اللہ عنہ ایک غریب صحابی کو معنی وظیفہ دیا کرتے تھے معنی وظیفہ دیا کرتے تھے ہوا یہ منافقین نے نعوذ باللہ آئیشہ رضی اللہ عنہ پر الزام لگا دیا واقعہ آپ سب جانتے پورا الزام لگا دیا یہ صحابی بھی معصومیت کے بنیاد پر اس میں شامل ہو گئے ہیں عبقر صدیق نے ان کو سٹیفن دینا وظیفہ دینا بند کر دیا کہ میری بیٹی پہ الزام نبی کی بیوی اور میری بیٹی پہ الزام جو اللہ نے برات نازل کر دی انہوں نے دینا بند کر دیا تو اللہ نے خوران میں آیت نازل کی وہ لوگ جو اللہ کے لیے کسی پر خرچ کرتے تھے کیا وہ یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کو معاف کرے عبقر صدیق نے واپس دینا شروع کر دیا کہ تو اگر وہ اس وجہ سے روک رہے تھے کہ میری بیٹی پہ الزام لگایا تو اللہ کے لیے نہیں دے رہے تھے اس غریب کو بلکہ وہ ان کی عزت رکھ رہا تھا مخام رکھ رہا تھا بول کے دے رہے تھے فورا اللہ نے کہتے انہوں نے واپس دینا شروع کر دیا نہیں میں اللہ سے معافی چاہتا ہوں واپس شروع سٹیفن جس جس کو بند کیا تھا سب کو دینا چلو اللہ کے لیے تو اگر آپ نے سمجھو کسی کو زکاة دی غیر رشدار ہو یا رشدار ہو سلام نہیں کیا عقل کے آیا تو بھی آپ خوش ہوئیے زکاة مستحق کو گئی اب وہ جیسا بھی مستحق چھوڑو اس کو میرا پیسہ سے لیکن ہماری زکاة اور صدقات سے ہم امید لگاتے ہیں کیا امید لگاتے ہیں ان ریٹرن وہ کتنے سلام لاتے ہیں ان ریٹرن وہ کونسی کرسی پہ ہم کو بیٹھاتے ہیں ان ریٹرن جب ہم حفیل میں جاتے ہیں تو کتنے لوگ ہمارے لئے اٹھاتے ہیں اٹھ 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 ان کو بیٹھنے دے زکاة دیتے ہیں ہر ساتھ تو ہم لوگ اپنے زکاة اور صدقات سے جو اللہ کے لیے وجہ اللہ کا لحظ ہے جو اللہ کے چہرے کو دیکھ کر دیتے ہیں تو اللہ ان کے مال کو بڑھاتا اللہ کہہ رہا ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں معلوم ہم لوگوں کی چہروں کو دیکھ کے دیتے ہیں کہ ہمارے وجہ سے ان کی چہرے کیسے بدلتے ہیں اللہ کے لئے نہیں ایسی زکاة کا عجر نہیں معلوم آپ کو بہت سائے لوگ زکاة دیتے ہیں دیا ایک بار وہ آدمی نہیں آیا اتنی زکاة دیا ایک بار آیا نہیں اتنی زکاة دے رہا ہے آپ کی زکاة کا عجر برباد چونکہ آپ نے زکاة دیکھ کر یہ توقع کی کہ وہ زکاة کے وجہ سے وہ ٹائم پہ آنا چاہیے آپ نے اپنا عمل ضائع کر دیا اسے لئے نوکروں کو نہیں دینا بول کے والمالک تھے کہ تو تم کیا کروں گے جب ان کو زکاة دوں گے تو ایکسپیکٹ کروں گے اور ختم زکاة کا عجر ختم چونکہ زکاة اللہ کے لئے کی عبادت ہے اس سے ایکسپیکٹیشن نہیں کر سکتے اگر میں کسی طرح نماز پڑھ رہا ہوں اور ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ یہ نماز پڑھنے سے جو لوگ دیکھ رہے ہیں اس میں میرا باز بھی ہے وہ خوش ہوں گا کہ بھائے فیض تو کیسے نماز پڑھتا اتی لمبی لمبی پڑھتا یہ پڑھتا اور خوش ہو کے سالری بڑھائیں گا تو یہ نماز بھی اللہ کے لئے نہیں ہوئی سمجھ رہا یہ نماز اللہ کے لئے نہیں ہوئی یہ نماز انکرمنٹ کے لئے ہوئی نمازی نہیں ہے لیکن رشتہ ایسے گھر میں بھیج دیا کہ جا نمازی لوگ ہیں آزان سے پہلے مسجدوں میں بیٹھے ہوئے جا کر رشتہ دیکھنے کا لڑکی دیکھنے کا تو آزان بھی نہیں ہوئی کتنے پچھا اثر کی نماز یہ لوگ کیا نمازی لوگ پھائے کب سے پوچھ رہے آئے زہر سے آتا اثر تک سی پوچھا اثر کب چالو ہونے والی آزان سے پہلے مسجد میں جا کر تذبیحات چالو یہ چالو خوشی اور خضو سے نماز ہو رہی یہ نماز بھی اللہ کے لئے نہیں ہوئی یہ نماز کسی ایک گھر سے نزبت جڑنے کے لئے ہوئی سمجھ رہے آپ تو وہی زکاة کا معاملہ ہے اب آگر زکاة دے کے آپ بول رہے سلام کرنا وہ کرنا تو رشتہ داروں میں کیا ہوتا یہ پرالوم ہوتا ہے تو ہم لوگ کیا کر رہے ہیں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ انہوں ہم کو عزت بھی نہیں کرتے آپ کیا زکاة کا بول رہے جی ان کو دینا عورتے کا بھی کار کمنٹ دیتی ہیں بچے بولتے اب آپ ان کو ہر سال زکاة دے لے لیکن وہ سلام بھی نہیں کرتے تو زکاة سلام کرنے والوں کو نہیں دی جاتی میرے بھائی وہ مستحق کو دی جاتی پھر وہ سلام کرے نہ کرے لے کر گھر پہ آئے کبھی نہ آئے آپ کو بھول جائے اپنی دعوت میں یاد رکھے ہیں نہ رکھے پسی بار ہمارے یہ بھی ہوتا ہے ہر سال زکاة لیتا پتھا دعوت میں نہیں بولاتا لیکن آئی کے ان کے پاس کی دعوت در روکے ڈھونو نہیں آئی آپ اگلی بار آب اٹھا تیر کو زکاة دیتا ہے آپ کی زکاة آپ کی دعوتوں کے لیے تھی اللہ کے لیے نہیں تھی تو یہ بہت اہم ہے